آج حدیث کی حفاظت حدیث کو محفوظ کرنا حدیث کو امت مسلمہ تک محفوظ و معمون شکل کے اندر منتقل کرنا اس کی جو صورت موجود ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملی اللہ کے پل و کرم سے محدثین نے مہنمیں کی ایسا علم حدیثانہ فلان ابن فلان حدیثانہ آئیں یہ ایسا علم ہے جس کے اندر محدثین نے پوری حدیث کی لڑی کے اندر جہاں پر کتاب کے اندر جس محدث نے نکل کیا اس سے لے کر کائنات کا امام تک ایک ایک شخص کی حالات زندگی کو نکل کیا ہے محفوظ کیا ہے کہ وہ فلان شخص وہ صحیح ہے سکہ رابی ہے اس سے منتقل ہونے والی روایت صحیح درجے کی ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے اس کا حافظہ مضبوط ہے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کوئی جو ہے وہ ضعیف ہے رابی ضعیف ہے تو کیوں ضعیف ہے ضعیف اس لیے ہے جھوٹ بولتا ہے ضعیف اس لیے ہے قذاب ہے ضعیف اس لیے ہے اس کا حافظہ کمزور ہے کوئی پچاس سال سے بعد اگر کوئی روایت کرتا ہے پچاس سال سے قبل جو روایت کی تھی وہ قابل قبول ہے پچاس سال کے بعد جو کی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے مردود ہے وجہ یہ ہے پچاس سال سے پہلے حافظہ مضبوط تھا پچاس سال کے بعد کسی حافظے کے سبب حافظہ کمزور ہو چکا ہے یہ علم حدیث جو اس قدر مضبوطی کے ساتھ موجود ہے آج اللہ کے پدل و کرم سے سائنات کا کوئی مذہب بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا بلکہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے دیگر مذاہب نے بھی اس بات کو قبول کیا ہے کہ علم حدیث کا جس طرح علم حدیث کو محفوظ کرنے کا اسماء اور رجال کا علم اسلام کے پاس موجود ہے اس علم کی کوئی نظیر دوسرے کسی مذہب میں نہیں مردی یہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دین کی اس کی ایک ایک بات اس طرح حفاظت کی ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی بات غلط اپنے سے منصوب کائنات کے امام سے منصوب کرنا چاہتا ہے وہ منصوب کر نہیں سکتا ہے کہ علماء اس کو ٹوکنے کے لیے موجود ہیں کہ مطلع یہ کس عدیث کی کتاب میں موجود ہے یا اگر اس نے بیان کی ہے تو علماء ٹوکنے کے لیے موجود ہیں کہ روایت تو تو نے کی ہے لیکن روایت کرنے والے کے روایت کے اندر ایک شخص ہے جو ضعیب ہے جو قذاب ہے کائنات کے امام کے بارے میں جھوٹ ہوئی آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے لئے عزاز کی بات